اب میں درخواست کروں گا اردو اور پنجابی کے شاعر نیو یارک سے تشریف لائے ہیں چار شیری مجوئے سایا کچھ خواب بھنیں گے اظہار نہ کرنا آسان وادیوں اور صدر اہل سخن نیو یارک کے صدر ہیں زبان کی تخلیقی صلحیتہ کا مظاہرہ خوبصورت شاعری فرماتے ہیں انہیں درخواست کروں گا کہ وہ آ کر تقیب بھائی کی کتاب پر کچھ تفسرہ کریں جناب اجاز بھٹی صاحب خوبصورت جذبوں کا شاعر تقیقمات تیرگی سے کہیں نہ ڈھر جانا تیرگی سے کہیں نہ ڈھر جانا مثل جگنوں اجالہ کر جانا مانگ لو موت آج سستی ہے مانگ لو موت آج سستی ہے کیا ضروری ہے وقت پر جانا یہ شعر ہیں تقیب بھائی کے شعر کہنا اور شعر سمجھنا ہر قصو ناکس کے بسٹی بات نہیں بلکہ شعر فہمی کا شعور رکھنے والے لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ شعر کہنا شاید اتنا مشکل نہ ہو کہ یہ ایک خدادات صلاحیت ہے اور جسے یہ صلاحیت عطا کی گئی ہو بہرحال وہ شعر کہہ سکتا ہے لیکن شعر کو اور خاص طور پر مشکل اور پچیدہ مزامین کے حامل اشار جو تصوف اور فلسفہ کی گہرائیوں میں گندے ہوئے ہوں سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکپن میں ہی شعر کہنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ شعر کہنے کے لیے جن خوبیوں سے متصف ہونا ضروری ہے ان سے تہی ہوتے ہیں اس لیے شعر کہنے کا شوق رکھنے کے باوجود شاعری نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ شاعری کے نام پر لکھ ضرور لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو سنائیں اور داد وصول کریں اور خصوصاً اگر کوئی شاعر ہتھے چار جائے تو بڑے فخر سے اپنا کلام سناتے اور داد و تحسین کے خواہوں نظر آتے ہیں ایسے درجنوں نوجوان جنہوں نے غزل کے نام پر اپنے تہیں بڑی موثر شاعری کا رکھی ہوتی ہے آپ کو سماجی اور عدمی محفظوں میں نظر آئیں گے لیکن اگر کوئی نوجوان تکی یعنی پریزگار اور خدا سے ڈرنے والا ہو اور اسے شبہ تنہائی میسر آ جائے اور رات کی اس تاریکی میں رات کی اس تنہائی میں اپنی سوچوں کو کٹھا کر کے جو عدب تخلیق کرتا ہے تو اسے پڑھ کر کاری کے موں سے بے اختیار نکلتا ہے یار یہ تو کمال کی شاعری ہے جی ہاں وہی کمال جس کی شاعری کے چوتھے شعری مجموعے شبہ تنہائی کی بزیدائی کیلئے آج ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں خوبصورت سروق سے بزید یہ کتاب بہت ہی عالی شاعری کا مجموعہ ہے جس میں غزلیات کے ساتھ ساتھ چند نظمیں بھی شامل ہیں جن میں علامہ اقبال قائدی آزم اور محتمت اللہ تشارہ ساوہ کو خوبصورت انداز میں خراجی تحسین پیش کیا گیا ہے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو پتا چرا کہ تکی کمال اتنے برسوں دیارے غیر میں رہنے کے باوجود ایک محبے وطن پاکستانی کے طرح سوچتے اور محسوس کرتے ہیں ان کا دل آج بھی وطن اور امہتنوں کی محبت میں دھرکتا ہے ان کی شاعری میں جا بجا اپنے قوم کا درد اور تکلیف کا احساس لگتا ہے جگنوں کی طرح روشنی کو اپنی ذات تک محدود رکھ کر خود کو سورج کھلانے والے نام نحات سیاستدانوں اور رانماؤں سے انہیں شدید نفرت ہے وہ سورج کی طرح روشنی پھیلانے والے اور اپنی حرارت سے زندگی کو رمہ دوان رکھنے کے لیے اپنے حیالات کی حدت کو یوں بکھیرتے نظر آتے ہیں کب آئے گا وہ کوئی یہ راز ذرا بتائے مجھے کب آئے گا وہ کوئی یہ راز ذرا بتائے مجھے کوئی چراغ بھلا کب ترک جلائے گا یہ سلسلہ تو ہے جاری عزل سے ہم نفسو گیا جو آج وہی کل ہمیں بلائے گا کمال رانماؤں کے بس کی بات نہیں ہمارا عزم ہی ہمارا عزم ہی منزل پہ لے کے جائے گا عزیز دوستو خواب سب ہی دیکھتے ہیں لیکن خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر کے حوالے سے ہر شخص کا لدعمل مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ خوابوں ہی کو اپنا اور نہ بچھوڑنا اور نہ بچھوڑنا بنا رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا خواب خوابوں کے یہی دنیا انہیں کنوطیت کی طرف لے جاتی ہے کچھ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جد و جد کا راستہ احتیار کرتے ہیں تاکہ کمال بھی خواب دیکھتے ہیں لیکن ان میں کھو جانے کی بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں حالات سے گبرہ کر فرار کا راستہ احتیار نہیں کرتے وہ حد کو تقدیر کی حوالے کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ تقدیر سے لڑ کر اور راستے کی مشکلات کا مردانہ والے مقابلہ کرتے ہوئے حابوں کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں رنگے جہاں کو پانے کی تدبیر چاہیے ہر را گزر میں اب کوئی تصویر چاہیے جس پہ یقین کر کے لٹائے اپنا گھر اب اس حسین حاب کی تعبیر چاہیے شمع جلا جلا کے کوئی فائدہ نہیں اب اس دعائے صبح کو تاثیر چاہیے اپنے مضمون کو یہی ختم کروں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے باقی انشاءاللہ باد میں بہت شکریہ بہت شکریہ اجاز بٹی صاحب